اسلام علیکم میں ہوں سجادسل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و فیاس دوستو گاڑی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تازہ خان ہمیں روانہ کر رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں جدہ جدہ جا رہے ہیں جدہ ہمیں جاتے ہوئے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے لگیں گے روڈ خراب ہے ڈیورشن سارا سنگل روڈ ہے جمپ ہی جمپ ہے راستے میں بہت سارے گاؤں آتے ہیں آپ کو یہ تمام بیو آپ دوستوں کو شیئر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو آج کا محول تو ہاں جی تازہ بھائی گوڈ بھائی ہو گیا چل رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ خیر سے لے جائے ہمیں اور خیر سے لے آئے دوستو اس سے پہلے ہم نے جو انا پور دیا تھا ایک دھونے کے لیے وہ سوٹ اٹھاتے ہیں اس سامنے آ چکا ہوں میں الجابر والوں کے پاس جو کپڑے دھوتا ہے بڑے وی آئی پی اسلام علیکم سار جی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے تو بھی ایسے ٹھیک ہے یہ گھومانے کا چکر نا یہ آپ بعد میں ویڈیو میں دیکھئے گا تو آپ کو پتہ چلے گھومانے کا کیا تک چکر ہے بہتے ہیں ایسے ایسے کیوں گھوم آ رہے ہوں تو جیرو فائیو نائی ایک منٹ چلیں جی سوٹ پک کر لیا ہے بہت شکریہ جی اللہ خوش رکھے اوکے اسلام علیکم دوستو میں پہنچ چکا ہوں اس ٹائم درب میں درب بیش سے آتے ہوئے صرف یہاں سے اگر آپ ابا جاتے ہیں تو یہ رائٹ سائٹ پہ اگر آپ جدہ جاتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ یہاں سے سیدھا جاتے ہیں تو درب سٹی کی طرف راست ہے یہ تقریبا سی کلومیٹر کے خاصلے پہ ہے درب بیش سے تو ابھی ہم سیدھا سیدھا نکلیں گے راستہ بلکل سیدھا ہے جدہ کا تو صرف روڈ کا مسئلہ ہے روڈ جو ہے سنگل روڈ ہے کہیں پہ سپیڈ کم کہیں پہ زیادہ تو ہم یہاں سے مڑیں گے جو ہے نا یہ بہت بڑا راؤنڈ باؤٹ اور یہاں پہ بہت بڑا فلیگ ہے سعودی فلیگ اور یہاں سے ہم سیدھا نکلیں گے جدہ کے لیے راستے میں آپ کو خوبصورت ویوز اور بہت سارے خوبصورت سٹی بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ جب آپ درب سے پہلے آتے نا تو ایسے بھی مناظر آپ کو دیکھنے کے ملتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ ندی کا سارا پانی آتا ہے بازوں کا زیادہ بارش تو یاستہ بند کر دیتے ہیں سارا پانی ہے ادھر سے یہ سارا ادھر سے بانی آتا ہے نہر نہر جیسا یہاں پہ جو ہے نا جزان کا بہت ہی خوبصورت کلچہ رہے ہیں آپ بھی سوچ رہے گا یار بندہ پاکستان میں سعودیہ میں کیا ہے دیکھو روڑ کے اوپر پانی دیکھ رہو سامنے گاڑی کیسے جاری کتنا زیادہ پانی ہے تو بارش رک گئی ہے تو یہ حال ہے اگر ابھی ہو رہی ہوتی تو پھر کیا حال ہوتا ہے اللہ اکبر دیکھ کے بھائی پہلے بھی ہمارے ایک دوست کے پاس یاریس ہی نئی اس میں انجن میں پانی گھنس لیا تو ان کو دوبارہ انجن کرانا پڑ گیا یہ دوستو آگے شگیک یہ شگیک ہے دیکھ رہے ہیں ایسے جب چوک آئیں گے تو کیا ہم سپیڈ ماریں گے اور کیا کریں گے سپیڈ لیمر یہی ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں دوستو سامنے سمندر ہے یہ اب یہاں سے سمندر ساتھ ساتھ ہی جائے گا ساتھ ساتھ ہی یہ جزان والا جو روڈ ہے سمندر کے بالکل ساتھ 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 چلے گا جدہ تک پھر جدہ سے آگے یمبو تک یمبو سے آگے تبوک تک سمندر روڈ کے ساتھ ساتھ ہی رہے گا پھر دوستو ایسا راستہ بھی جاتا ہے ابھی آنے والا آگے البرک البرک رہے گا 19 کلومیٹر اور ہمیں گاڑے چلاتے ہوئے ہو گیا تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹیں دیکھیں روڈ دیکھیں کوئی عبادی نہیں ہے کچھ نہیں ہے آج موسم بلکل صاف ہے بادل دیکھ رہے ہیں اوپر دوستو یہ ہے البرک کا چھوٹا سا قصبہ بہت ہی خوبصورت ہے سمندر بلکل ہی ساتھ ہے یہ سامنے سمندر ہے تو یہ جو ہے نا اس قصبے کا مین سمجھنے کے چوک سے ہم گذر رہے ہیں پیچھے اس کی چیک پوائیڈ تھی تو وہ ابھی میں نے کراس کی ہے یہ ہے البرک البرک میں بھی بہت سارے لوگ ہمارے پاکستانین دوست رہتے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہوں گے بتائیے گا ضرور دوستو یہ سمندر ہے دیکھیں بلکل قریب یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سمندر ہے دوستو یہ امک قصبہ ہے یہاں پہ میں رکا ہوں ایک پیڈرول سٹیشن پہ تو یہاں پہ پڑھتے ہیں اثر کی نماز اس کے بعد گاڑی میں ٹلوائیں گے پیڈرول پھل نکلیں گے آگے یہ مسجد ہے یہاں پہ پیچھے بقالہ بھی ہے ماشاءاللہ دوستو نماز پڑھ لیے اثر کی قصر دو فرض مغرب کی آگے پڑھیں گے پہلے پیٹرول دلواتے ہیں بقالے سے کچھ لیتے ہیں پانی وغیرہ یہ دیکھ رہاں نا گاڑی میں پیٹرول ویرکل انڈ ہو چکا ہے اب ٹینک کی فول ہو گئی ہے چوہتر ریال کا آیا ہے تینتیس لیٹر اب بقالے سے چل کے کچھ لے لیتے ہیں پینے کے لیے یہ ہے جی سپر مارکیٹ بقالہ چلیں دوستو کچھ سمال لے لیا کچھ بسکٹ کچھ پانی تاکہ ہمارا سفر جو ہے نا گزر جائے ہمارا ہمارا چار پانچ گھنٹیں ابھی مزید لگیں گے یہ ہے جی قیاد کا ایک چھوٹا سا چوک قیاد یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جزان سے جدہ میں جاتے ہوئے بہت زیادہ چوک ویلیج آپ کو ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے دوستو جو بندہ ڈیزرٹ کا شوقین ہے نا اس جگہ کا نام ہے حالی میں کہتا ہوں یار خوبصورت ترین جگہ ہے اور کوئی اتنی ڈینجر بھی نہیں ہے کہ بندہ جائے وہ مجلس نجران ویسے تو سعودیرہ میں سب سے زیادہ جو ریکستان سہرہ ہے وہ نجران میں لیکن یار یہ بھی بہت ہی خوبصورت پیارا ایریا ہے یقین جانئے پیچھے اتنے خوبصورت ویو تھے نا ان لوگ انہیں یہاں پہ بکریاں رکھی ہوئی اندر میں نے دیکھے ہیں باڑے بنے ہوئے تھے لوگ وہاں پہ اور یہاں پہ ہلکی سی وہاں پہ ہے ہریالی ہے ادھر پیچھے کیا بات ہے بہت بہت زبردہ سیادہ مندگ ابھی تو ٹائم نہیں ہے ورنہا ادھر مندہ اندر گاڑی لے جاتا ہے اور اتنا مزا آنا تھا نا کیا بات ہے یہ ہلکی ہے کیونکہ بارشیں ہوئی ہیں یہاں پہ ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے تو یہ دیکھنا گرینری ہوئی پڑی ہے تو یہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور روڈ بھی آپ کو دیکھنے دارا رہے کیسا پیارا لگ رہے کیونکہ بارش ہوئی پڑی ہے نا اس وجہ سے دوستو یہ ہے الکوز الکوز بھی جو ہے نا ایک ویلیج ہے اور ایک قصبہ ٹائپ ایسا میں نے اس کو بہت سر ویلیج لگتے ہیں حالی کے بعد اور بہت خوبصورت اور یونیک قسم کا یقین جانئے جیزان جو ویلیج ویسٹر ہے نا جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ خوبصورتی دیکھنا اور سمپل سٹی دیکھنا تو وہ جیزان میں ملے گی بیلیج بھی سٹی بھی اور اچھے اچھے ریسٹورنٹ بھی آپ کو ملیں گے دیسی قسم کے آگے ایک ہوتل آتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا لوگیشن انشاءاللہ وہ کمال ہوتل ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور جو ہے نا قصبہ ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ سعودی عرب ہے دیکھیں ٹرائفک دیکھیں دکانیں دیکھیں سائٹ پہ راش دیکھیں ایسے لگتا ہے ایسے پاکستان ہے ماشاءاللہ دوستو یہ ہے کن فضا کن فضا ایک بڑا سٹی ہے ماشاءاللہ اور خوبصورت سٹی ہے جیسے جیزان ہے جیزان جتنا بڑا سٹی ہے کن فضا کن فضا کو الوضا کہہ رہے ہیں کن فضا اب ختم ہوئے ہے بہت بڑا سٹی ہے ماشاءاللہ اور خوبصورت سٹی تھا آپ آگے کی طرف بادلوں کو دیکھیں وہ اوپر دوستو یہ ہے المزلیف کن فضا کے بعد المزلیف بڑا سٹی ہے اور پیارا خوبصورت سٹی ہے المزلیف کے بعد جو یہاں پہ جو خوبصورت محول ہے نا سامنے یہ سارا گراس ہے اور ابھی ہلکا سوکا بھی پڑا ہے اور سبز بھی ہے لیکن بہت ہی پیارا محول ہے وہ دیکھیں سامنے وائڈ جو ہے نا بادل یا بہت ہی پیارا یہاں پہ بکریاں سامنے رکھی ہوئے ہیں ان سعودیوں نے اور اس طرح مزرہ ٹائپ جو ہے نا بنایا ہوا ہے یہ کوئی آٹھ دس کلومیٹر کا ایریا تھا بہت ہی پیارا ایریا ہے جہاں سے میں غلر رہا ہوں موسم تو ویسے ہی جو ہے نا دوسرا دیسرا دن ہے جزان کا بلکہ پورا سعودی عرب میں بارشیں ہی ہو رہی ہیں اور بہت ہی پیارا جو ہے نا محول بنا ہوا ہے دوستو یہ ہے لانگ روٹ میں اللہ سلیوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جو ٹریلے پہ ان لانگ روٹ پہ چلتے ہیں یمبو سے جزان جبیل ان کی ہمت ہے یار نہ بندہ نہ بندے کی ذات چال سو چال ہوتا ہے بندہ میں کانگیں بندے کی جواب دیتا ہم تو چھوٹی گاڑی پہ بیٹھ کے جہاں مرضی رکھ سکتے ہیں جہاں مرضی پار کر سکتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں پھر بھی ہم جو ہے نا اتنا بندہ ٹائٹ ہو جاتا کہ بس کب منزل آئے گے ہم پہنچیں گے تو جو بیچارے سالہ سال ہی چلتے ہیں ان کی ہمت ہے یار جو ہے نا حلال رزق کماتے ہیں اتنے لانگ روٹ پہ اتنے اتنے بڑے رزق لیتے ہیں پیٹرول ہو ڈیزل ہو مبلیل ہو جو ڈلیور کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں دیکھیں یہ ہے سعودی عرب کے جو سمجھ لے آپ سہرہ ہی سہرہ ہے یہ تو ابھی یہاں پہ آپ کو گاڑیاں دیکھ رہی ہیں نا نجران والی سیٹ پہ جائیں اور بھی بہت سارے ایریے جائیں آپ کو دور دور تک کچھ دکھتا ہی نہیں ہے پھر بھی جو ہے نا ہمارے پاکستانی انڈیان بنگلہ تیشی بہت سارے بھائی جو ہے نا لگے پڑے روٹے ہیں اپنے حلال رزق کمارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ باک ان کو اتنے حفظ و حمان میں رکھے پردیسیوں کو کیونکہ پردیس میں تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے بھائی بس پہلے یال لیڈی ہاں ہے عام لوگ امتحان میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ بننے کے اوپر کیا گھرتی ہے وہ پردیس ہی جانتا ہے ابھی دیکھیں فل گرمی ہے لیکن سائٹ پہ سبزہ ہے بہت ہی پیارا وہاں پہ ہیں سامنے بہار وہ آپ کچھ ہیں دیکھ رہے ہو موسم صاف ہے اس لیے بہار دور دور تک دیکھ رہے ہیں سامنے اور چڑھ رہے ہیں بہت بڑا ایک جو ہے نا اونٹوں کا جتھا وہاں پہ تڑھ رہا ہے تقریبا پچاس ساٹھ اونٹ ہوں گے دیکھیں کتنی بہت پیاری جو نا زمین ہے بہت پیاری دوستو یہ دیکھیں سورج بھی گروب ہو رہا ہے اور ہم بھی الیس پہنچ چکے ہیں الیس کے بعد آگے تقریبا ہمارے دو گھنٹے یا ایک گھنٹہ پنتالیس میں لگ سکتے ہیں جدہ پہنچنے میں لیکن دیکھیں جو سنسٹ ہو رہا ہے کتنا ماشاءاللہ پیارا بھی ہوئے الیس والی کبری اگر رائٹ پہ نیچے جاتے تو الیس سٹی میں جاتے یا لیکٹ پہ جاتے تو بیچ کی طرف جاتے ہم نے جانا ہے سیدھا جدہ تو ہم جا رہے ہیں آگے ابھی سورج گروب ہو چکا ہے ہیستہ ہیستہ اندھیرہ ہو رہا ہے مغرب کی نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے تو کہیں پہ روک کے پڑھتے ہیں مغرب کی نماز دوستو یہاں سے جو راستے ہوتے ہیں جدہ یہ مکات یلملم کی طرف راستہ جاتا ہے یہاں سے رائٹ سائیڈ پہ اگر پھر لیفٹ سائیڈ پہ جائیں گے تو جدہ ہم نے تو جانا ہے جدہ تو ہم چلتے ہیں جدہ یہ والا جو یہ دیکھنا راستہ یہ گاڑی جا رہی ہے یہ راستہ مکات یلملم اور مکہ کی طرف یہ دوستو مسجد ہے یہاں پہ میں نے پڑھ یہ مغرب کی نماز تو ابھی تقریباً سفر ہمارے رہ گئے ایک سو چالیس کلومیٹر چلیں دوستو ہم پہنچ چکے ہیں جدہ میں الروابی کا یہ ایریا ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں سیر کھوٹہ کیا ہمارے ساکتے ہیں دوستو جدہ میں پہنچے ہیں ہمارے 사했습니다 افتخار ڈوگر صاحب ڈوگر صاحب ڈوگر صاحب اکاش بھائی اکاش بھائی بھیجن کیا نہ آئے توڑا مسیم بھائی کیا جگہ پاکستان جلال پر پیر اللہ کاشی پی جلال پر پیر اللہ دے ڈوگر صاحب علی پور علی پور چتھا علی پور تحصیل علی پور امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ملیں گے آپ کو اللہ حافظ